ایک لطیفہ سن لیں پچھلے کالب میں میں نے پوری تفسیر لکھی تھی کہ کابینہ کے اجلاس میں چند دیسی وزراء نے جب خاد کی بلیک میلنگ کی فروخت اور بہران کا معاملہ وزیر آزم کے سامنے اٹھایا کہ کسان کتاروں میں لگ کر رول گئے ہیں تو خسرو بختیار صاحب جو انڈسٹری کے وزیر ہیں نے فوراں سب کو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ ملک میں تو وافر خاد موجود ہے بلکہ پچھلے سال تیس لاکھ ٹن پیدا کی تھی تو اس سال تینتیس لاکھ ٹن پیدا ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ ملک میں خاد کی کمی ہے اب نہیں سن لیں بدھ کے روز وزیر خزانہ شوکت ترین نے ای سی سی کے اجلاس کی صدارت کی اور پہلا فیصلہ ہی یہ کیا گیا کہ ہنگامی طور پر پچاس ہزار ٹن یوریا خاد چین سے منگوائی جائے مزے کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کے اس کابینہ اجلاس میں شوکت ترین بھی موجود تھے جس میں خسرو بختیار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی کمی نہیں وافر خاد موجود ہے اتنے بڑے فورم پر فیصلہ سازی کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ اس ملکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ اس فورم پر غلط بیانی کر کے فیصلے کرائے گئے جن کے نتائج پوری قوم نے بھکتے موجودہ وزیر اطلاعات فواد چودری نے کئی دفعہ کابینہ اجلاسوں میں کہا کہ کابینہ کو مختلف ادارے اور وزارتیں غلط فگرز دے کر غلط فیصلے کروا رہے تھے انہوں نے کئی اجلاسوں میں کہا کہ جب درست ڈیٹا ہی نہیں ہوگا تو کیسے درست فیصلے ہوں گے عمران خان صاحب کی ناتجربہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ مافیاز نے اٹھایا اور شروع کے پہلے دو سال ان سے ایسے فیصلے کرائے گئے جن کا خمیازہ ابھی تک یہ ملک اور قوم بھگت رہے ہیں ضرورت سے زیادہ اعتماد نے مسئلے پیدا کیے ان کا خیال تھا کہ اخبار پڑھ لینے ٹی وی پر کچھ پروگرام دیکھ لینے یا ٹی وی انٹرویوز دینے سے گورننس سمجھ میں آگئی ہے وہ وزیر آزم تو بننا چاہتے تھے لیکن خود کوئی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں کیا انہیں ان برسوں میں کبھی قومی اسمبلی کے وقفہ سوالات میں نہ دیکھا نہ کسی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں دیکھا گیا میں نے خود اگر کچھ سیکھا تو وقفہ سوالات اور ان کمیٹیز کے اجلاسوں میں بیٹھ بیٹھ کر سیکھا جس کسی نے اچھا سیاستدان بننا ہے یا جو ملک چلانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کو سنجیدگی سے لے اور سب سے زیادہ سنجیدہ ان کمیٹیز کو لے جہاں ہر حکومت کا کچھا چٹھا کھولا جاتا ہے جہاں حکومتی معاملات پر اجلاس ہوتے ہیں میرے خیال میں خان صاحب جب وزیر آزم بننے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت انہیں پارلیمنٹ میں زیادہ وقت دینا چاہیے تھا انہیں کم از کم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی فورن افیرز فائنانس اور پلاننگ کی قائمہ کمیٹیوں کا ممبر ہونا چاہیے تھا اگر وہ یہ کام کرتے تو یقین کریں بہت بہتر وزیر آزم ثابت ہوتے ان کے فیصلوں میں آپ کو مچورٹی نظر آتی وہ ایسے فیصلے کم کرتے جن میں نقصان کا اندیشہ ہو اس کے علاوہ وہ پاکستانی بروکرسی کی ورکنگ اور قابلیت پارے بھی جان پاتے کہ کون کتنے پانی میں ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ ہے جہاں چالیس کے قریب وزارتوں کے سیکرٹری پیش ہوتے ہیں اس کمیٹی میں بیٹھ کر آپ کے لیے بیوروکرائٹ کی قابلیت اور نہ اہلی کو جج کرنا بہت آسان ہوتا ہے عمران خان دوہزار دو سے لے کر دوہزار ساتھ تک ایمینے رہے اور پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک یہ دس سال انہوں نے زائع کی وہ کسی کمیٹی کے ممبر بنے نہ ان میں شریک ہوئے اس نہ تجربہ کاری کی قیمت پورا ملک عدا کر رہا ہے نواز شریف کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ان کے پاس بھی حکومت چلانے کی صلاحیت کم تھی اسی لیے حکومت اسحاق دار کے حوالے کر کے خود دنیا کی سیر کو نکل گئے بینظیر بھٹو شاید واحد وزیر آزم تھی جو 1993 میں وزیر آزم بننے سے چند ماہ پہلے نواز شریف دور میں فورن افیرز کمیٹی کی چیئرمن بن گئی تھی اسی طرح بلاول بھٹو زرداری اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ہیومن رائٹس کی قائمہ کمیٹی کے سربراہ بنے ہیں اور ان کی سیاسی تربیت شروع ہوئی ہے کہ حکومت کیسی چلتی ہے اور فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں خان صاحب کی گووننس بارے ناواقفیت کا بڑا فائدہ ان کے اپنے وزیر اٹھاتے ہیں ان دس برسوں کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ تین سال وزیر آزم رہنے کے باوجود وہ ابھی تک اس کمی کو پورا نہیں کر سکے ان کے وزیر اور بیوروکریٹس انہیں جل دیتے رہے شاید وہ اب بھی انکوائری رپورٹس نہیں پڑتے وہ ابھی بھی کابینہ اجلاس میں پیش کی جانے والی سمریز بھی شاید ہی پڑتے ہوں انہیں جو بریف کر دیا جاتا ہے غالباً وہ اسے ہی حرفیں آخر سمجھ لیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فیصلہ سازی بہت کمزور ہے اور وہ اپنی وزارتوں کی غلطیاں یا خامیاں نہیں پکڑ پاتے جب کسی وزیر کو یہ پتا ہو کہ اچھی انگریزی بول کر وہ کوئی بھی فیصلہ کرا سکتا ہے تو پھر اسی طرح کے فیصلے ہوں گے جو دو سال پہلے کرا لیے گئے تھے جب بتایا گیا کہ ملک میں وافر گندم اور چینی موجود ہیں رزاق داؤت صاحب نے چینی مل مالکان کے کہنے پر جھوٹے آداد و شمار کی بنیاد پر شوگر ایکسپورٹ کی منظوری کابی نہ سلی اور جب چینی کا اسکینڈل سامنے آیا تو بڑے آرام سے محصوف نے مان لیا کہ شوگر مل اسوسییشن نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا غلط فگرز دے کر غلط فیصلے کرائے اور آپ کو پتا ہے کہ اس ایک جھوٹ کی قیمت کتنی بڑی پاکستان اور پاکستانیوں نے آدھا کی صرف ایک سال میں دس ارب ڈالرز کی گندم چینی ڈالیں اور کارٹن منگوائی گئی ان درامدات پر ڈالرز خرچ ہوئے جس کے لیے پاکستان نے کرز لیا اب اگر ڈالر نہیں سنبھل پا رہا تو اس میں دو سال قبل کیے گئے چند فیصلوں کا بڑا ہاتھ ہے ابھی تک ایک ذریعی ملک گندم کارٹن ڈالیں اور چینی تک پہرونے ملک سے خرید رہا ہے غلط اور جھوٹی رپورٹس دے کر خان صاحب سے شاباش لینے کا سلسلہ بھی رکا نہیں پہلے رزاق داؤت صاحب غلط فگرز دے کر چینی بہار پھجوا دی اور اب تیس ارب روپے کی چینی منگوالی گئی ہے حماد عزر صاحب نے بھی اپنی کارکردے کی دکھانے میں دیر نہیں کی جب گیس چھ ڈالر کے ریٹ پر مل رہی تھی اس وقت نہیں خریدی اب چالیس ڈالر پر بھی نہیں مل رہی گیس کی شوٹیج ہو گئی ہے رہی سے ہی قصر اب خسرو بختیار نے پوری کر دی ہے اگر خسرو بختیار کی بات کو مانا جائے کہ ملک میں یوریا خاد وافر ہے تو پھر شوکر تری نے پچاس ہزار ٹن خاد چین سے منگوانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے اس حکومت کو بندہ کیا کہے جس کا وزیر ایک ہفتہ پہلے کہہ رہا تھا کہ یوریا خاد کی کمی نہیں بلکہ وافر ہے اب وہی وزیر یوریا منگوارے ہیں ان حالات میں ایک دفعہ پھر پاکستان کو ڈالر ادھار لے کر گندم روس سے منگوانا پڑے گی اور اس حکومت سے ہم دودھ کی نہرے بہانے کی امید کیے بیٹھے تھے وہی شہر یاد آیا کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں موسیقی